تو وہ جسے سادور صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ الگ ہو جائے گی اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا یا پرفارمس دیکھی جائے گی تو جب یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا پاکستان طریقہ انصاف کو اور جب اس کو لائے گیا تھا عوام کے ذہن سازی کی گئی تھی کہ یہ ایک پاکستان اماندار اور بڑا پروفیشنل قسم کا بندہ ہم لے کر آ رہے ہیں اور اس کی کیا کیا جو ہے وہ کس طریقے سے اس وقت کیا کیا اقدامات کیے گئے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا رول پلے کیا تھا اس وقت کی عدلیہ نے کیا کردار ادا کیا تھا تمام سیاستدانوں کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا کے کس طریقے سے لے کر آئے تھے اور پھر جب لے کر آئے اس وقت سے آج تک کا ٹنیور آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ نے پانچ سے چھے جو ہے وہ معاشی ایکسپرٹ سائٹ پر کر دیئے اور آپ نے کیا کیا ایکسپرٹ لا کے کیے آپ نے نہ آپ سے معاشی چلی نہ آپ سے پرفامنس چلی نہ آپ سے دیکھیں اگر تو آپ اس چیز پر آتے ہیں نا تو میری تو پھر ریکیسٹ یہ ہے کہ ان کے دور کا دورانیاں نکال لیں اور مسلم لیگ نون کے دور کا دورانیاں نکال لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے طریقے انصاف کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا کس طریقے سے تائناف کی عمل میں لائے گے کس طریقے سے آپ نے عربوں پہتین بیلین ڈالر کے پانچ فیصد پر کرزے دیئے یہ دیکھیں یہ تو پھر کس طریقے نکلے گی ایک تتری طوفان سے کیسے لڑ سکتی ہے مسلم لیگ نون سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے